اللہو 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 اور جب بات یہاں تک پہنچ رہی ہے میری زبان رک نہیں با رہی میں آپ کو وہاں تک پہنچا دیتا ہوں میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں سفر معرفت تو آئیے سورہ راعت کی گلیوں میں چلتے سورہ راعت کی گلی نمبر بائیس اور تئیس ہے اس میں خدا کے نشانات ایسے ہیں وہ فرماتا ہے ایسی جنتیں جو ادن ہیں یعنی درمیان میں ہیں جنت کی تمام جنتوں کے بیچ میں اس میں رہیں گے خدا کے نیک بندے تو کیا خدا جنت میں بیچلرز کو جگہ دے گا ومن صلحہ من آبائہم ارے بیچلرز کو تو یہاں کوئی جگہ نہیں دیتا جب تک کہ بھروسہ نہ ہو خدا جنت میں کیسے جگہ دے گا اگر خدا کی جنت میں جگہ بنانی ہو تو پہلے یہاں تو بنائیں سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد ومن صلحہ من آبائہم وعزواجہم وزریاتہم والملائکتو یدخلون علیہم من کل باب سلامون علیکم بیما سبرتم ونیم اقبتدار آیت نمبر بائیس اور تیس الفاظ کیا ہے الفاظ یہ ہیں کہ جنت میں داخل ہوں گے اہل ایمان اور اہل ایمان داخل ہوں گے جنت میں جنت ادن کے اندر اور جنت ادن میں ان کے ساتھ جو نیک ان کے آبا و اجداد نیک ان کی بیویاں اور نیک ان کی ذریت اور اولاد پوری فیملی ویزا چاہیے جنت کا فیملی ویزا ورنہ اکیلے جنت میں کیا مزہ آئے گا یہ میں نہیں کہتا ہو سکتا کسی کو مزہ آئے تو جنت کوئی اور ڈھون لے خدا کی جنت میں مجھے نہیں ملتا کہ انسان ایسا بھی ہو جو اپنوں کو یاد نہ کرے اس لیے کہ جنت میں انسان پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ حقوق العباد سے نہ گزارا جائے اور حقوق العباد میں پہلی منزل ہی بائیت ہے جب تک بائیت میں اہلِ بائیت سے اس کا تعرف نہ ہو جائے تب جنت میں جائے گا کیسے اللہم صلی اللہ علیہ محمد یہ بچے نہ ہوتے اگر اہلِ بیت نہ ہوتے اگر زندگی آئیلی نہ ہوتی تو آپ کو یہ سماعت کے لیے الفاظ ملتے ہیں نہیں اللہ اکبر اور کیونکہ بات یہاں تک پہنچی کہ جنت میں پہنچنے والا سعید بن جبیر یا سعید بن جبیر دو انداز سے نام پڑھا گئے آپ کا جبیر یا جبیر یہ راوی ہیں تفسیرِ قرآن میں ان کی بات اس طرح بیان کی گئی کہتے ہیں کہ جنت میں محمد پہنچے گا تو جنت میں پہنچنے کے بعد پوچھے گا اینا عبی اینا امی اینا زوجتی اینا اولادی اببہ کہاں ہیں میرے امہ کہاں ہیں بیگم صاحبہ کہاں ہیں بچے کہاں ہیں جنت میں پہنچ کر پوچھ رہا ہے اببہ کے بارے تو جواب ملے گا کہ وہ تو یہاں پر نہیں ہیں تم نے آمالِ سوالے کیے تم یہاں پر آگئے ان کے آمالِ سوالے نہیں تھے یہاں پر نہیں آئے عجیب جملہ ہے اس سوخت ہی مومن کہے گا کہ میں نے جو آمالِ سوالے دنیا میں کیے تھے خالی اپنے لیے نہیں کیے تھے ان سب کی طرف سے کیے تھے تو خدا اپنے فیصلے کو تبیل کرے گا اچھا بلاؤ اس کی اببہ کو بلاؤ اس کی امہ کو بلاؤ اس کی بیگم صلوات پڑھے محمد و آلِ محمد تو یہ تو سورہ رات کی بات سن لیے آپ نے اور اگر اس کے بعد بھی کوئی توانائی چاہیے ہو تو چلیے آپ کیا ہیں مومن سورہ کا نام بھی مومن ہے آیت نمبر آٹھ پڑھ دیجئے گا کیا حاملانِ عرش کی دعا ہے ربنا وعدخلہم جناتِ ادنِ اللَّتِ وَعَتْتَحَ اے خدایہ داخل کر دے ان کو اس جنتِ ادن میں جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا وَمَنْ صَلْحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَزُرِّيَاتِهِمْ اور اے خدا ان کے ساتھ ساتھ ان کے اببہ کو امہ کو جو نیک ہو اور داخل کر دے ان کی بیویوں کو جو نیک ہو اور داخل کر دے ان کے ساتھ ان کی ضروریت اور اولاد کو جو نیک ہوں یہ ساری باتیں آپ کے اذان میں اتنی مضبوطی سے بٹھا دوں تاکہ آپ جب اہلِ بیعت پر ضرور پڑھیں تو اپنے بیعت والوں کا خیال کر سکیں